فرینڈز آج ہم آپ کو فروٹ چارٹ بنانے کا بلکل سادہ اور آسان سا طریقہ بتائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یوگرٹ دہی ہے دہی میں چینی ملا کر اسے اچھی طرح پھینٹ لیں اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں انار انار کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرخ کلر کے انار یعنی جو کھٹے نہ ہوں وہ انار چوس کیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پکے ہوئے انار ہیں اس کے بعد فروٹ چارٹ کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہیں بناناس کے لاز تقریباً پانچ سے چھے کے لے ہوں انار بڑے دو بڑے انار ہونے چاہیے ہیں فروٹ چارٹ کے لیے یہ آپ بناناس کو دیکھ رہے ہیں انہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا گیا ہے آپ کے سامنے اس کے بعد جو ہے وہ ہیں انگور انگور آپ کو بتاتا چلوں دیسی انگور نہ ہوں انہیں سندر خانی انگور کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے بڑے پکے ہوئے رائپ گریپس ہیں یہ فروٹ چارٹ اس وقت لازیز بنتا ہے جب اس میں ڈانے جانے والے فروٹ جو ہیں وہ میٹھے ہوں چاہے وہ انار ہوں چاہے وہ کیلے ہوں چاہے وہ انگور ہوں چاہے وہ سیب ہوں تو میٹھے ہونے چاہیے ہیں فروٹ چارٹ صرف اسی وقت ہی اچھا بن سکتا ہے یہ آپ انگور دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ویورس انہیں کندھاری انار بھی کہتے ہیں یہ انار جو ہیں دوسری وہ گرین جو جن کے دانے ہوتے ہیں ویورس وہ انار یوش مت کریں کہ ان میں کوئی مٹھاس نہیں ہوتی کندھاری انار جو ہے سرخ رنگ کے انار ہوتے ہیں اور یہ اگر یعنی پکے ہوئے ہوں تو خاصے مٹھے ہوتے ہیں اور فروٹ چارٹ میں بڑا ایک دلکش سا ٹیس جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں یہ آپ ان اناروں کی دانوں کو دیکھ رہے ہیں تو دو بڑے انار ہوں یہ آپ کے سامنے بناناز ہم نے کاٹ کر تیار کر لئے ہیں یہ تقریباً پانچ سے چھے بناناز ہیں جنہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹا ہوا ہے اور یہ انہیں الادہ کر لیا گیا ہے تو یہ ہمارے بناناز تیار ہیں انار بھی تیار ہو چکے ہیں اس کے بعد ویورس باری آئے کی اپلز کی سیب کی آپ کے سامنے آپ دیکھ چکے ہیں انار بناناز اور یہ سیب ہیں ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً دو سیب ہیں جو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ان سیبوں کو کاٹا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو آئٹم ہیں فروٹ چارٹ کے لئے وہ تقریباً پورے ہو چکے ہیں تو اس میں ہم نے پہلے پہلے آپ کو دہی دکھایا اس میں چینی ڈالی گئی تھی شوگر ڈال کر انہیں اچھی طرح ہم نے مکس کیا ہے اس کے بعد بناناز انار سیب انگور ان تمام کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویوورس یہ تھلکہ سا نمک جو ہے وہ اس میں ڈالا جا رہا ہے یہ چارٹ مسالہ ہے ویوورس نیشنل چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ اچھی ٹائپ کا ہونا چاہیے کیونکہ یہی فروٹ چارٹ میں بیسک اہمیت کا حامل ہے اور یہی فروٹ چارٹ میں ٹیسٹ پیدا کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فروٹ چارٹ میں فروٹ مسالہ ملانے کے بعد اسے اب یہ تمام پھلوں کو مکس کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیلے سیب اناروں کے ساتھ انہیں مکس کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہم انہیں اپس میں ملا دیں گے یہ آپ کے سامنے ویوورس فروٹ چارٹ ہم تیار کر رہے ہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نیچر ڈسکوری اور یہ گریپس یہ اس میں ڈالے جا رہے ہیں گریپس بناناز ایپلز اور انار یہ تمام چیزیں اس میں ہم نے مکس کر دی ہیں اب ہم انہیں اچھے طریقے سے ملا دیں گے یہ آپ دیکھئے ویوورس آپ کے سامنے فروٹ چارٹ تیار کی جا رہی ہے یہ دہی ہم اس میں ڈال رہے ہیں دہی میں ایک آدھا چمچ نمک کا ڈالا ہے اس کے بعد اس میں فروٹ چارٹ مسالہ وہ ڈالا ہوا ہے اس کے بعد آپ اسے اچھی طرح مکس کر دیجئے یہ آپ کے سامنے ویوورس ہم اسے اچھی طرح مکس کر رہے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں فروٹ چارٹ کی فروٹ چارٹ کی ویڈیوز بہت زیادہ موجود ہیں لیکن اس میں بڑی کمپلیکشن ہے یہ وہ فروٹ چارٹ انگریڈینٹس ہیں جو آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فروٹ چارٹ ویوورس تیار ہے یہ آپ کے سامنے فروٹ چارٹ اور ہنڈ کے اوپر کارنش کرنے کے لئے ویوورس اس پر آپ جو ہے وہ روح افساد جو ہے وہ تھوڑا سا وہ بڑے خوبصورت طریقے سے سجا دیجئے یہ آپ کا یہ فائنل ٹچ ہے ویوورس فروٹ چارٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت فروٹ چارٹ بڑی ٹیسٹی ڈیلیشیس فروٹ چارٹ آپ کی تیار ہے آپ اسے چھوٹی چھوٹی پلیٹس میں ڈال کر گیسٹ کو سرف کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ویوورس ٹیسٹی ڈیلیشیوس اور سیمپل فروٹ چارٹ تیار ہے یہ وہ تمام پھل ہیں جو آپ آسانی سے اویل کر سکتے ہیں اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے فروٹ چارٹ بنانے کے لئے امید کرتا ہوں ویوورس آپ کو فروٹ چارٹ کی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی ایسی مزید ریسیپیز اور خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل نیچر ڈسکوری کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ ویوورس